موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی رائستان نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پرشتام ویشنہ بکاس کے راستے میں روڑا آ کر بھگوانی بن جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے یہ سوال جب جی ڈی اے کے سامنے آیا تو جی ڈی اے نے سڑک کے کنارے اور سڑک کے چورائیں پر بنے وے سارے مندر ساپ کر دیئے اور جب یہ سوال میٹرو کے سامنے آیا تو میٹرو پروجیکٹ سے جڑے عدی کاریوں نے لائن لگا کر کے مندروں کا صفایا کر دیا جب یہ مندر اٹھائے جا رہے تھے تب سنگ پریوار ہندو آدھی سنگٹن اور بھارتی جنتہ پارٹی سب کو خاموش بنے وے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور جب ساپ نکل گیا تو اب لاٹی پیٹ رہے ہیں اب بات ہو رہی ہے کہ آگا میں آنے والی نو تاریخ کو یہاں پر ہندو آدھی سنگٹن رسطہ روکیں گے اور رسطہ روک کر کے ابھی تک جیپور کی جنتہ سمجھ نہیں پائی کو جنتہ کو پریشان زیادہ کریں گے یا کسی سمجھا کا سمجھاں نکال پائیں گے کیونکہ جو مندر ٹوٹنے تو وہ تو زمی دوج ہو گئے اور ان کی جگہ سڑکے بن چکی ہیں اور وہاں سے روز انہی نیتاؤں کی گاڑیاں بھی گجرتی ہوگی تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار اتنی دن بعد میں آ کر کے کیا اپنی ہندو آدھی سبی کو بچانے کی کوشش مات رہ گئے ہندو آدھی سنگٹن روکی دوسرا اس سارے معاملے میں جس طریقے سے کانگریس پارٹی کھل کر کے راجتی کر رہی ہے تو کیا وہ اس بات کی اور بڑھ رہی ہے کہ آنے والے زمین میں ہندو کی بات کانگریس پارٹی کرے گی چلیے آج نیو جنویج میں ہندی سارے مددوں پر ہم چرچہ کریں گے چرچہ کے لیے مرزت خاص مہمان ہے چرچہ شروع کریں اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورڈ ترقی کے نشان دکھنے چاہیے لہٰذا بھگوان کی جگہ کھالی کرانی پڑی کیونکہ وکاس کے راستے کا وہ روڑا بنے تھے ہتھوڑے کا ہتھیار ملا سپریم کورٹ کے آدیش سے لیکن اب اس کو لے کر سیاست چھڑ گئی ہے سوالوں کے گھیرے میں ادھیکاری ہیں ہندووادی سنگٹھن ہیں منتری ہیں ویدھائک ہیں جو دلیلیں دے رہے ہیں دراصل ان مندیروں کو جب ہٹایا جا رہا تھا تو تمام ہندووادی سنگٹھن مثلا بی اچ پی جیسے دل خاموش تھے اور اب مندر بچاؤ سنگھر شمیتی نے نو چولائی کو چکا جام کی دھنکی دی ہے نو تاریخ کو پراتے نو بجے سے گارہ بجے تک اور جیپور میں چکا جام ہوگا یہ تو پورے سہر کا بھی سے تھا اس لیے جو جیسی بھی گندگی اٹھا رہی ہے اسی سے آپ مندر اٹھا رہے ہیں کوئی مورتنی کوئی سمیہ نہیں اپنے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے پجاری کو لالس دے رہے ہو پجاری کو رات کے تین بجے گیارہ بجے اٹھا کے لاکر کے اکیلے کو وہاں ڈرائے ہو دھمکا رہے ہو اور اس سے موٹے لگوارے ہو اس پورے ماملے میں بیجے پی اور سرکار سنناٹے میں ہیں اب یہ سنگ کی سختی کا اثر ہے یا پھر مجبوری لیکن الگ الگ بیان کئی اور سوال کھڑے کر رہے ہیں میری جانکاریں بھی اتنا ہیں کہ سنگ نے کسی پرکار کا کوئی کارکن نہ دیا نہ دیتا ہے مندر بچاؤ سنگر سمیتی نے چھکا جام کی گھوشنا کی ہے پوری سرکار اس وشے کے اوپر گمبیر ہے اگر کوئی بھی چیز انہی میں تو یہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور آگے ان چیزوں کو صدار آ جائے یہ بھی پراتھمکتہ کا بھی میں جن میں سے سمسوک ہوں گا آگے بھی رہوں گا پہلا میرا کرتا ہے وہ سمسوک کے ناتے سے ہے اس سے پہلے بھی جب مندروں کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی تو کئی موقع پر ادھکاریوں پر تحمت لگی تھی کہ وہ اپنے منتری کی نہیں سن رہے لیکن بات محض اتنی نہیں ہے میٹرو پروجیکٹ کا کام گہلود سرکار میں شروع ہوا تھا پر تب مندروں کو ہٹانے کا رسک نہیں لیا گیا تھا لیکن اب کانگریس کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے اب سنگ یہ کہی ہے بشند پریشت یہ کہے کہ ہم چکا جام کریں گے تو اس شتی پورتی کو کیسے کیا جائے گا جس میں تین سو پچاس سے اوپر مندر پور گئے اس سمیں انہوں نے مون دھرکے رکھا تو مجھے لگتا ہے یہ پورا سوانگ رچا جا رہا ہے برحال وکاس کے نام پر مندروں کا یہ ماملہ سرکار اور سنگٹھن دونوں کے لیے گلے کی پھانس بن گیا ہے اوپر سے سنتوں اور سمیتیوں کا اعلان مصیبت اب ان دوہری چنوٹیوں سے پٹنے کے لیے کیا بھگوان کی شرن لی جائے گی یا ادھیکاریوں کی بلی دی جائے گی اس کے لیے ادزار کرنا ہی پڑے گا جائپو سے آشیش چوہان اور شاشی مہن شرما کے ساتھ میرو ریپورٹ سے میڈیا تو سب مندروں کے نگری چھوٹی کاشی سے اس کی پہچان چننے والی ہے چننے والی کیا چھن گئی سب جس شہر کے اندر سیکڑوں کی تعداد میں مندروں کو ہٹا دیا جائے اور جو مندر کے نام پر آس تک راجنیتی کرتے رہے وہ خاموش رہے ہیں جب سامنے چناؤ کی آہٹ دیکھے لگے کہ اس سمیہ بعد چناؤ آئیں گے جنتہ کو کیا مو دکھائیں گے تو اب راجنیتی کے لیے سڑک پر آنے کی بات کرتے ہیں چلیے آج اسی پہ چرچہ کریں گے کہ آخر اتنا دیر سے کیوں جاگے جب سامپ نکل گیا تو کیوں لاتھی پیٹ رہے ہیں اور سرکار کے لیے کتنے ضروری تھے ان مندروں کو اٹھانا اور سب سے مہت پر اور کیا کانگریس پارٹی اب مندروں کوئی رکھشک کے طور پر اپنے آپ کو پرمند کرنا چاہتی ہے چرچہ کے لیے میرے ساتھ میں چار خاص مہمان ہوں گے میرے ساتھ راجی اور راجی ہوں گے کانگریس کے ورشت اپاد دکھش ہیں ورشت نیتہ ہیں میرے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے جوگارام پٹیل صاحب ہیں پکھر وقتہ ہیں اور ودایق ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ محیش شرمہ جی ورشت پترکار ہوں گے اور اس کے علاوہ مندر بچاؤ سنگر سمیتی کے ودرینان چودری صاحب بھی تھوڑے دیر میں جڑیں گے میں چرچہ کی شروع جوگارام پٹیل صاحب سے کرنا چاہوں گا پٹیل صاحب یہ کونسی نئی بھارتی جنتہ پارٹی لے کر کے آئے ہیں آپ لوگ راجستان میں جیپور میں سیکڑوں کی تعداد میں مندر دوست ہو گئے آپ کی سرکار آپ کے منتری آپ کے ویدائق آپ کے پارشد اس سے میں سرکار کے ساتھ کھڑے رہے جب مندروں کو جمی دوچ کر دیا گیا سب کو سماعت ہو گیا سڑکے بن گئی میٹروز پر سے گزرنے لگی تب اچانک آپ کی آتما جگی اور اب آپ کے روز دھرنے پردشن کریں گے کیوں نوطاری کو جنتہ کو پریشن کرنا چاہ رہے ہو دیکھیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے نہ کوئی جنتہ کو پریشن کرنے کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ جنتہ کے ساتھ رہی ہے جنتہ کے ساتھ رہے گی جنتہ کا وصوات جیتا ہے بہت سے بھی جنتہ کا وصوات جیتے گی جہاں تک مندر میں مندر ٹوٹنے اور آندولن کا پرشن ہے پارٹی جنتہ پارٹی اور ورطمان موجودہ سویدن سے سرکار اس وصوے کو سبی پکشوں کو وصوات میں لے کر آرام سے نپٹائے گی کبھی بھی جنتہ کو پریشنی نہیں ہوگی ایسا ہمارا پون وصوات ہے جہاں تک مندروں کو توڑنے ہٹانے یا جمیجود کرنے کا جیسا آپ کا قطن ہے تو سب آپ بھی کی جو سنگٹان ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب نو تاریک کو ہم رستجام کریں گے اب کیا ہو گیا جب مندر ٹوٹ رہے تھے جب تو سب خاموشتے ہیں ان سنگٹانوں کو بھی وصوات میں لے کر کے سرکار پوری طرح سے گمبیر ہے وشے پر گمبیرتا سے وشار کریے سبی طرح کے دارمک جو ہمارے سنگٹان ہیں ان کو ہمارے عام جنتہ ہے ان کو جو پارٹی کے کاری کرتا ہے ان کو یہ عام جنتہ سے وشے جڑا ہے کسی پارٹی وشے یا کسی سنگٹان سے جڑا ہوا نہیں ہے مندر میں وشواس کرنا ہر وقتی کا عدیقار ہے مندر میں پوجہ کرنا ہر وقتی کا عدیقار ہے سبی کو وشواس میں لے کر سمید زیلتہ کے ساتھ کوئی بھی طرح کی زنتہ کو اصویدہ نہیں ہوگی ایسا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں تو صاحب یہ وشواس تب کب گیا ہے جبکہ شہر کے اندر سو سے زیادہ مندر اٹھا دیا چلیے راجو روڑا جی کو جونتا ہو راجو روڑا جی نئی کانگریس دیکھنے کو مل رہی ہے صاحب بلکل نئی کانگریس مندر کی بات کر رہے ہو آپ لوگ مندر پر دھڑنا پردشن کر رہے ہو سرکار کے پتلے جلا رہے ہو ایسا لگنے لگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نیا روپ کانگریس نے لے لیا ووٹوں کے مجبوری یا واسطم میں چنتہ پوشتتم جی کچھ دنوں پہلے جائیے جب میں بھی اس دل میں تھا ہم لوگ جا کے میٹرو کے جو مکھے کارکاری دکھا رہی ہے اینسی گویل صاحب کو پتر دیکھے آئے اور یہ بات ہم نے کہی کہ جیپور کے وراثہ سنرکشن اور جیپور کی دھروڑ کے سن جو چھڑ کھان یہ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے لیکن میرے جس کے اندر ہمارے پور سانسار پور میں حملے رہے اور پرموک نیتر پردیش کانگریس کے مکی کے تھے اس بات کو بھی انسونا کر دیا گیا کئی بات سرکار کو سدبودے دلانے کے لیے ید کرے گئے لوگ باگ گئے مکہ منتظی سے بان کری سوائی تشاثر منتظی سے بان کری کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے کی یہاں کا دھار میں ایک صوروپ جو چھوٹی کاشی کہلاتی ہے وہ جیپور کا خراب ہو لیکن میرے کو سمجھ بھی نہیں آرہا یہ تقریر یا یہ دلیل کہ سب کو ساتھ لے کے اب ہم ساتھ میں کام کریں گے جو گیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا آپ کا واسق چلیتر نظر آ چکا ہے جیپور میں ممبر آف پالیہ میں سڑکیں بن گئی صاحب جہاں پر آپ مندل کی بات کر رہے ہیں وہاں سے سڑکیں بن گئی اور جوگرامجے پٹیل صاحب کے گاڑی بھی گجرتی ہو گی اس سڑک سے نہیں آپ کیا کریں گے لیکن دوبارہ سمجھیں کہیں گے اب کھاری مگر مچی آسو نکالیں گے ہمیشہ سے انہوں نے راجتی کری ہے دروی کرنگی انہوں نے ووٹنگی راجتی کری ہے اور واپس دیکھا یہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا ووٹ بینک کھسک رہا ہے تو یہ مگر مچی آسو نکالیں گے نئے روپ کے سنگ سامنے آئیں یہ دکھاوا ہے یہ نوٹنگی ہے سچا طرح سے سامنے آ گیا اگر ایسا کام کانگریز کے راج میں اگر دو مندل بھی چھوٹ جاتے تو میں بتا رہا ہوں یہ راجستان کے چکہ جام کر دیتے ان کو اب یہ بات جنتہ کے سامنے جواب دینی پڑے گی جیپور کی جنتہ یہ جیپور کی جنتہ کو اپنی محجی ہے سالوں سے ہم نے سنگ اور بارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کو دیکھا ہے سامنہ ایسا روپ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ ان کے راج میں ان کے میئر ان کے منتری ان کے مکہ منتری اور اس کے باوجود سیگڑوں کی تعداد میں منتریوں کو صاف کر دیا گیا اور اب اتنے دن بعد میں اس پہ اندرن کی بات کہہ کر کے کس قدیش کو کس حد کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں پایا میں مندینوں کو مندینوں کی جہاں تک وراثت ہے جہاں سوٹی کاسی کا پرشن ہے داری باونہ کا پرشن ہے سنگٹرنہ کا پرشن ہے یہ ایک الگ وشے ہے ہم سب کو وشواس میں لیں گے سب کے ساتھ ہوگا اور سب ہی لوگ ایک ساتھ میٹ کر کے داری باونہ قائم رہے کسی طرح کا کوئی اب کیا لوگے ساتھ ہم تو دور دورا جنسٹ کر دیئے آپ نے میں جن یہ کیسے راج لیتی ہے آپ آج پاگی انگریز کی کٹل راج دیتے اپنا اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو اب انگر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو اب راج لیتی کیوں ہو رہی ہے اب کیوں اب کیوں نوطاری کو اس طرح روپنے کی بات کریں آ رہی ہے انگریز کا سریعتر جنتہ کے سامنے میں آ چکا ہے جب پچھتے پوچھا ہے تب یہ کم کرن کی نندہ سے جاگے ہیں مہی جی آپ سے پوچھ رہے ہیں ہمارے کوئی کم کرن کی نندہ نہیں ہے کوئی نندہ ہے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں صدیر جاگروک ہے جنتہ کے ساتھ رہیں گے یہ تو کانگریز کا سریعتر جو ہے آپ کے سامنے آگیا جو ہمارے اوپر آروب لگاتے تھے کہ مندر کی راج دیتی کرتے ہیں آج وہ مندر کی راج دیتی رام مندر جب ستہ ماہ آئے تو مندر دوڑنے لگے چلیے میں اسے کو جوڑتا ہوں ایک بار برش پترکار ہے ایک بار میں انہوں نے کانگریز اور بھاٹ پا دونوں کی راج دیتی کو بڑی قریب سے دیکھا ہے مہی جی اب کیا مجبوری ہے کہ یہ مندروں کے اندلن کی بات کر رہے ہیں جب سارے مندر جمیدوج ہو گئے دیکھیں یہ سارا سب کچھ ہے جو راج نیتی ایک روپ سے سوچا ہوا ہے معاملہ اب اس میں جو ہندوٹو کا جو بات لے کر کے بھاجپا اور رسس جو ہے وہ جہی جھنڈا لے کر چلا کرتی تھی تو اب ان کے سامنے یہ ہو گیا کہ مندر ہٹ گئے تو ہر آدمی یہ ان سے ایک پریشن کرنا لگا کہ یہ مندر ہٹ گئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا شاشن آپ کی مطلب پورا کیندر میں شاشن راج میں شاشن ایسی صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کا ایک ایسی ستھی آگی تھی کہ انہیں کچھ نے کچھ تو کرنا تھا تو اس کے آٹھ میں یہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ویروت کے سوروب میں جو بند کا آوان کیا ہے اسی ساتھ ہی کانگریس کے اپنا ملو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے کانگریس بھی یہ چاری ہے کہ بھاجپا ایک اچھا مدہ ملا جو ہندوٹو کے بات کو لے کر کے جو جس طرح سے ہی بات کیا کرتے تھے وہ اب یہ آئے تو ان کے ایک ہندوٹو کے ایجنڈے کو انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا ہے اب سوال آتا ہے کہ ہندوٹو کے مدے سے آپ بات کیا کیونکہ یہ اس جب میں اس مدے کو اٹھایا گیا تو یہ آپ یہ مانکہ کسی سے نکٹ بھوشہ میں نکاہ چناؤ آنے والے ہیں تو نشط روپ سے اس کا راجنیتی میں اثر پڑے گا اور یہ ووٹوں کے کسی نہیں کسی روپ سے ہندوٹو کو لے کر کے اس کے بھاجپا کو اور کانگریس ایک دوسری کا مطلب کیا گیا تھا اس چیز کو لے کر کے یہ پرستود کریں گے یہ میری جہاں تک ہے یہ مکھے آنے والے چناؤں میں یہ مدہ بننے والا ہے اور ساتھ ساتھ ہی بیار کی جب بھی چناؤ آ رہے ہیں اس کا بھی ہے کہ راجنیتی گروپ سے لاب اٹھانے کی کوئی کھل ملا کر کے ووٹ بینک کی چنتہ میں اب ہندوٹ اور مندروں کا دھیان آیا ہے بارتی جنتہ پارٹی کو بارتی جنتہ پارٹی مندر کے نام پر نہ تو کبھی راجنیتی کی ہے نہ کبھی وہیسی میں کرے گی وکاس کے نام پر بارتی جنتہ پارٹی راجنیتی کرتی ہے اور وکاس کے نام پر بھی ساہی جیپور کے نگر نگیب کے چناؤو ساہی راجستان کا کوئی نگر نگیب کب چناؤو ساہی پارلیمنٹ کا چلاہو ساہی سیملی کا چلاہو ساہی پنچائی اتراز کا چناؤو جنتہ نے بارتی جنتہ پارٹی چلی صاحب وکاس کے ایجنڈے کو بھی سمجھیں گے ابھی مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جو اگر آمدی رکھنا پڑے گا جب بریک سے لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وکاس کے نام پر راجنیتی کرنے والی پارٹی ستہ میں آنے کے بعد میں ایسے اپنے جو مول مدد ان سے بھٹک نہ جاتی ہے چھوٹا سا بریک کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک پریوار کو چھے ہزار آٹھ سو سولہ روپے کی گیس سبسیڈی ملتی ہے جبکہ گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے ایک بچے اکھر سلطھتے سو روپے ہیں میں ایک سشت ناغرک ہوں مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں ایل پی جی سبسیڈی کو نہ کہتا ہوں مجھے سبسیڈی نہیں ایک شکشت راشت چاہیے تو سوچئے ہمارا ایک قدم دو بچوں کو پڑھنے کا عدیقار دلا سکتا ہے تو آپ بھی ایل پی جی سبسیڈی کو نہ کہیں اور دیش کو آگے بڑھانے میں بھاگیدار بننے آؤ کریں دنیا کو روشن سکھا ایک نئی سوچ سنشو دیت ہائی بریڈ اے رنڈی پیج پیج تلانا ویسٹن کا سب سے ہے یاد آئے رکھتا بھاگ جو بدلے کی سانتا ویسٹن چھے ویسٹن ویجے چیا ساٹ ویسٹن ست دائیس ہے نام یہ اتک منافہ اور اوپج بھوئی ویسٹن ویج تما سنشو دیت ہائی بریڈ اے رنڈی پیج ویسٹن چھے ویسٹن ویجے چیا سٹ ویسٹن ست دائیس اپنی کے نوین ہائی بریڈ اے رنڈی اپنی کیارا پلاس اور اپنی چوپن ایوہم اپنی اکتالیس تو ہے ہی اپنی کی اے رنڈی ہوئی ہے کسی کا دن بناو دل کھول کے دل کھول کے او یارا منزل تک پہنچاؤ دل کھول کے دل کھول کے او یارا دکھانا ہے دکھاؤ دل کھول کے دل کھول کے دل کھول کے کیونکہ آپ جیتے ہیں دل کھول کے ہم نے ڈالے ہیں فیچرز دل کھول کے نیا ٹی بی ایس فیڈکس میڈ دل کھول کے دشتو حدی پلاس میکسیمم حدی چینلز انکلوڈنگ آپ بھابی سوی بریٹ وہ تو اتنی خوش ہے کی ڈالینگ کپکیکس آ ریڈی کپکیکس میڈ دلیے تو آڑ کر لے ہاپ کرکٹ کے ساعت میکسیمم حدی چینلز آپ بھی ہاپی اور فیمیلی بھی موسیقی تو سب اس چرچہ میں میرے سے چوتھے مہمان میں جڑ گئے ہیں بدری نانچے چودری صاحب ہیں جو کی سنیوجک ہیں مندر بچاؤ سنگر سمیتی کے میں اس چرچہ کی شروعات اب سیکنڈ ہافت میں ان سے کرنا چاہوں گا بدری نانچے چودری صاحب سواگت ہے آپ کا جبیٹ میں میرا سوال یہ ہے کہ اب ایسا لگ رہا مانو کی سانپ نکلنے کے بعد آپ لکیر پیٹ رہے ہو جس طریقے سے سارے مندر اٹھا دیئے گئے آپ مجھے لگتا ہے کہ سیویل لائنس روہ سڑک سے گجرتے ہوں گے ابھی بھی آئے تو اسی رستے سے آئے ہوں گے بڑا بہوے مندر تھا سیویل لائنس کے بار اسی مندر کی جگہ پر صاحب کی گاڑی چل کے آئی ہوگی اب آنگولن کر کے کیوں نو تارک کو لوگوں کو پریشن کرنا چاہ رہے ہو سب کیا ہونے والا ہے بہت دیر کر دی وجود آتے آتے ایسا نہیں ہے وشن دو پرسج کے کارکرتاؤ نے سارے جن پرسجیوں کے گھروں پر جا کر کے سانسج کے گھر پر جا کر کے ڈیرہ ڈالا گھیڑا اور ان سے کہا کہ تم لوگ گھر کے باہر نکلو نیترک تو کرو ہم تمہارے پیچھے ہیں اور جب وہ اس میں سفل نہیں ہوئے اس کے بعد جی ڈی اے کو گھیڑا تین سو لوگ وہاں دروازے پر چڑ گئے لیکن جی ڈی سی مہا سے گیاپن تک لینے کے لئے نہیں آئے اب ایسے آپ اہنکار کہیے یا کچھ بھی کہیے جب پہلے ویوید سنگٹھنوں نے اپنے اپنے دیٹی سے سرکار کس کی ازم اچھا اگر یہ کانگریس کی سرکار ہوتی چودری صاحب اگر یہ کانگریس کی سرکار ہوتی ایک مندل توڑ دیا ہوتا ہے تو آپ کیا سانسد مودے اور اشوک پرنامی جی کے گھر پہ کیوں چائے پی کے آ جاتے کیا جیسے اشوک پرنامی جی کے ہم نے دیکھا آپ کی تاریخرتہ گئے ان کیا چائے پی آتے جو ایک جندہ بات کے نعرے لگائے اور آگئے کیا ویسے ہی کرتے اور اب سب کچھ ہو چکا تو اب نو تاریخوں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی پارٹی کی ہے سرکار میں بولوں اب پارٹی کوئی بھی ہو سرکار بننے کے بعد وہ سب کی سرکار ہوتی ہے ہاں بولیے اور یہ جو راجنیتوں کو چرچہ میں بلاتے ہیں یہ اپنے آگے کی راجنیتی کو راجنیتی کو دھیان میں رکھ کر کے کمنٹس کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے یہ پورے جیپور کی جنتہ کی نبض پکڑ نہیں پا رہے یہ کیول اپنے پڑے پارٹیوں کے انگردیش کے ساپ سے باتیں کر رہے ہیں آج بھی اور جنتہ اور جو مندر ٹوٹے ہیں پچھپن مندروں میرا وہی سوال ہے بھجرینہ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جب جیپور میں مندر ٹوٹ رہے تھے تو جن کی جمعہ داری تھی کہ وہ آواز اٹھائیں گے جنہوں نے اس چیز کا پرند لے رکھا ہے کہ ہندو تو اور مندر کی رکشہ کریں گے اس سمیں وہ کیول گیاپن دے رہے تھے اس بات کا دکھ ہے اور جب سب کچھ ہو چکا اس کے بعد میں اندولن کی بات کر رہے ہیں تو کہیں یہ کیول جہپ میٹانی کی کوشش ہے کیا بدری نائن جی چودری اس کے پہلے آگر کھڑے ہوئے ہوتے جبکہ روجگارے سے مندر کو اکھڑا جا رہا تھا جبکہ سیویل لائنز کے بھوے مندر کو توڑا جا رہا تھا جبکہ ایم آئی روڈ سے مندر اٹھائے جا رہے تھے جبکہ بیشالی سے مندر اٹھائے جا رہے تھے کہیں اگر نیجر آتے جیادہ اچھا رہتا ہے وہ بیچاری پنڈیت پجاری اکیلے لڑ رہے تھے جتنا سامرت تھا ورنہ سرکار کے دباؤں میں سمجھوتے کر لیے تب کھڑے ہوتے تو تھوڑا سے جیادہ اچھا لگتا حوض سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جیادہ اچھا ہوتا اور یہ کچھ دیر سے ہوا ہے لیکن اب اس پر جو ٹپنیاں ہو رہی ہے ہندو سماد کو بانٹنے کی اور اس کے بعد اپنے اپنے راجمتی روٹیاں شیخنے کی اس کے بجائے میں ان سے سب سے نیوہدن کرنا چاہوں گا کہ جیپور کی جنتہ اس درشتی کو ان سے نہیں دیکھتی وہ اپنے آستہ کے اندروں کی سنرکشہ کے لیے اور ابھی بھی ایک مٹ ہو کر کسارے کام میں لگیوی ہے اس کا ادھارن اس کا پردرسن وہ ہی میں کہہ رہا ہوں صاحب کہ وہ جیپور کی جنتہ اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہی تھی جب چھوٹی کاشی سے اس کے مندروں کی جو پہچانتی وہ چھینی جا رہی تھی اور جو مندر کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ خاموش تھے چلیے جوگرام جی کو جوڑتا ہوں جوگرام جی اب آپ کی سرکار بھی بڑی لیٹ جاگی صاحب جب سنگکارے لے سکری ہویا آپ کے مندریوں کو بلا کر کے ڈاٹ پٹی تو اب سرکار کو جان آیا اب جا کر کے ریپورٹیں مانگی جا رہی ہے جی ڈی سی کو بلایا جا رہا ہے کیوں انتجار ہو رہا تھا اتنا لمبا سب سنگک کے لوگ تو چناؤ لڑتے نہیں سنگک کے لوگ تو سارا جیون آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں آپ کی ستہ ہے اس لیے آپ کا بچار جندہ رکھے اس کام کو کرتے ہیں آپ لوگ جب ستہ میں آتے ہو تو سب سے پہلی جو کیل ہے وہ سنگک کی پیٹ میں ٹھوکتے ہو اور اس کا پرینام ہے کہ آپ سنگکو بلا کے اور جو ویسندو پریشت اور باقی کے لوگ ان کو بلا کے آپ لوگوں سے بات کرنی پڑی کیا آپ کے جو منتری جی ہیں ان کو دھان نہیں تھا کہ ان کی سرکار کیا کر رہی ہے جاپور سے تین تین منتری آتے ہیں آپ کا قطن ستی نہیں ہے پریوار جو ہے اس کا راجنیتی سے کوئی سمن نہیں ہے وہ تو ایک وقاس کے مدے پر ہو یا دیش کے وقاس کا کس طرح میں بھی یہی کہنا ہوں وراجنیتی سے سمن نہیں ہے لیکن آپ کے ویچار کے لیے وہ لوگ لڑتے ہیں ہندو تور مندر کی بات کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی ووٹ آپ کو ملتا ہے اور جب آپ ستہ میں آتے ہو تو مندر توڑتے ہو کیا جواب دو گے جاکر کے بارتی باون اور سنگکارہ لے کیا اسپسٹی کرنے تھے آپ کے منتریوں کے پاس میں آپ کے جواب دے رہا ہوں آپ کرپے سنیں بارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی مندر کے نام پر یا دھارمک باونہ کے آدار پر کبھی بھی ووٹ کی راجنیتی نہیں کیے نہ کبھی بویشے میں کرے گی ایک بات بارتی جنتہ پارٹی نے سائے ہمارے پردان منتری ہو سائے ہمارے آدنی مکہ منتری ہو ہمارے سنگٹن ہو وکاس کے نام پر ہمیشہ راجنیتی کی ہے بویشے میں وکاس کے نام پر راجنیتی کرے گی جہاں تک ہمارے ویپین سنگٹن ہیں اس کا کوئی راجنیتی سروپ نہیں ہوتا ہے وہ دھارمک باونہوں سے جڑے ہوئے سنگٹن ہیں ان کا آدھر ارمان سمان ہونا بھی بہت ضروری ہے وکاس ہونا بھی بہت ضروری ہے دونوں پہلو اپنے پرستان پر سہیے ہمارے جتنے بھی دھارمک سنگٹن ہیں اگر ان کا کوئی ناراض کیے ان کی جو سمسیہ ہے ان کا جو وسواس ہے وہ قائم رہے گا ان کا وسواس پرابط کیا جائے گا اور سبی سمسیہوں کا یتعیوگی سمادان کر کے سبی کو وسواس میں لے کر جو یہ نو تاریخ والا جو اندولن آیا وسواس تو آپ کی سرکار نے توڑ دیا ان مندیروں کے ساتھ میں توڑ دیا چلیئے میں میں جی کو باپا جوڑوں گا اب کیا کیون اپنا چہرہ سپانے کی اور چھوی چمکانے کی کوشش کر رہی ہے کیا باجپا کیا پرمانک کرنا چاہ رہی ہے اب سب کچھ ہونے کے بعد باجپا کے تین منتری وہاں جا کر کے اس پشٹی کرنا دیتے ہیں بھارتی باون میں نہ ہی تو مجھے لگتا کہ بھارتی باون میں بیٹھے میں سنگے کے پتہ دکاری اتنے نہیں اور اتنے بولیں کہ ان کی باتوں کو سمجھ جائیں اور ان کی باتوں کو سویکار کر لے سوائیس آشن منتری جیپور سے آتے ہیں توڑنے کے پہلے گئے ہوتے تو با سمجھ میں آتی اب اس پاپ میں سنگے کو کیوں باگی بنا رہے ہیں میں یہی اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر احتیاس میں جائیں اپنے جائپور کے احتیاس میں یا سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بھی آدیش تھے کہ یہ جو مندیر ہیں تو یہ آتیات میں بادہ ہیں اپسٹر کرتے ہیں اس کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بھی جنبیداری پرشاشن کو تھی سرکار کو بھی لگائے گی تھی اب اسیتی یہ ہوگی ہے کہ جب آدیش آتے جس راج میں آئے کانگریس کے ساتھ راج میں یہ بیوستہ سپریم کورٹ کی آئی تھی اور یہ ہائی کورٹ کی بھی یہ بیوستہ تھی کہ مندیروں کو جو ہے بادہ بنے جو ٹریفک میں بادہ بنے مندری کو ہٹایا جائے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سب میں کاریکال دوسرے سرکار کہتا جو کی ملعب جو ہندوٹیو کے ایجنڈے کے خلاف ملعب کہہتا ہے نا جو بیچار دھارا رکھتی ہے اب سائیوگ سے اب سائیوگ سے استطیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ایمپلیمنٹیشن انس دوران ہو رہا ہے چاہے وہ میٹرو کے سیکنڈ پہلے فیج کے دویتے چند کو لگت کرنے کے لئے کیا جا رہا ہو آپ لوگوں کو تو یہ سوچ کے ڈر گئے ہوں گے کہ ان دواتی سنگٹن پتہ نہیں کیا کریں گے اور باجپا کوئی لگتا کہ یہ تو اپنی لوگ ہیں ڈاٹ دیں گے ان کو پھٹکار دیں گے کیا بھی کرنے والا ہے انہوں نے ٹیکن فر گرانکک لیا لوگوں کو وشواس میں نہیں لیا پجاریوں کو وشواس میں نہیں لیا واقع لوگوں کو وشواس میں نہیں لیا اس کے بعد نہ پران پرتشتہ طریقے سے کرائی مورتیوں کو اٹھا کی کس طرح سے رکھا گیا آپ نے اگر والا کے اندر خبریں دیکھی ہوں گی آج چاہے کے بات ہے کہ اب وشواس قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں جس کو نیس نابود کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد میں کوئی بھی قسم سے پریورتن افچار دوبارہ نرمان کچھ نہیں ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی کاروائی کرنی تھی سمبہ بھی نہیں چلی صاحب مجھے کارگرہ پیدم کرنا اس کے بعد ایک پر پترینان چی چودری صاحب کو واپا چھوڑوں گا چودری صاحب اب کون سے ریلیس کا انتجار ہے آپ کے لوگوں کو اب کیا ہوگا ایک سپسٹی کرنے کیا آپ کے مندروں کی پنے پران پرتشتہ کر دے گی کیا چودری صاحب جو ہم نے شکایت کری یہ کانگریس کا ہے ایسا ہے سرکار پہلے سنکیت دے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کیا ہاں جی سرکار پہلے اپنی اور سے سنکیت دے جو دو سی لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کریں دنڈت کریں اور اس کے بعد ہندو سماد کے ساتھ جو بھید بھاوکن نتی کر رہی ہے سرکار اس کا جواب دے ہندو سماد کون کا کہہ جا اس سے آپ کیا کریں گے چودری صاحب آپ کے پاس کیا راستہ بچا ہے یہ تو کچھ لوگوں دورہ اٹھائی گئی بات ہے چودری صاحب جنتہ کے پاس سب راستے کھلے ہیں جنتہ کبھی بھی پرساسن کے دباؤں میں یہ کارکم پرساسن کے دباؤں میں آنے والا نہیں ہے اچھت نینے سرکار کو لینے ہی پڑے گا نہیں تو بلیدان کی شیمہ تک لوگ تیار ہیں اس کا بروت کرنے کے لیے چلیے صاحب آج نیوجین ویوز میں اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ قانون کی پالنا ہونی چاہیے ماننے اچھت نائلے اور اچھتن نائلے کے عدیش کی پالنا ہونی چاہیے لیکن اس کی پالنا میں سمیتن شیل بھی ہونا جروری ہے اور اگر سرکار نے نیڑنا لے لیا تو اب اس کے بعد میں اس پرکار کی عدیش نتی کر کے واپس باونہ بڑکانے کی کوشش بھی نہیں ہونی چاہیے اس ساری پرکریا میں مندر اٹھانے کی پرکریا میں کہیں نہ کہیں اگر وشواس میں اگر لوگوں کو لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا آج اس ڈیبیٹ میں آپ لوگ شامل ہوئے اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوار درشکوں آپ کا بھی بہت بہت دھنیوار آپ لوگ دیکھتے رئیزی رائستان نیوز